بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کی حالوں کی خبروں پر تفسر اور تذیروں سے جسکور کے اور پروگرام کے ساتھ سید یائے حسینی آپ کے خدمت میں حاضر ہے ایج بیل پاکستان سپر لیگ سیزن 9 2024 میں ملتان سلطان نے ایک مرتبہ پھر ثابت کر دیا کہ ان سے بہتر کوئی نہیں گلدشتہ چار سیزن سے ملتان سلطان پلی آف مرحلے میں جگہ بنانے میں کامیاب رہی ہے ابتدائی دو سیزن گزرنے کے بعد ملتان سلطان کی ٹیم پی ایس ایل کی چھٹی ٹیم کے طور پر مطارف ہوئی لیکن ابتدائی سیزن اس کے لیے اچھے ثابت نہیں ہوئے لیکن 2020 کا سیزن ملتان سلطان کے لیے ٹرننگ سیزن ثابت ہوا اس سیزن میں شان مسود کی کپتانی میں ملتان سلطان پہلی مرتبہ پلی آف میں جگہ بنانے میں کامیاب رہی لیکن اس کے اگلے سیزن یعنی 2021 میں ملتان سلطان نے قیادت کی ذمہ داری ویکٹ کیپر بیٹر محمد رزوان کو سوپٹ کی پی ایس ایل کی تاریخ میں زیادہ تر ٹیمیں اپنی کارکردگی کو ہر سیزن میں برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی لیکن خوش مزاج اور تحمل مجالی سے کپتانی کرنے والے محمد رزوان نے اپنی کپتانی کے بعد اس تسلطل کو ایسا برقرار رکھا کہ قیادت حاصل کرتے ہی محمد رزوان نے 2021 میں ملتان سلطان کو پہلا ٹائٹل جتوایا محمد رزوان ہر سیزن میں ٹاپ ٹو بیکس پینوں میں شامل رہے وہ نہ صرف اپنے بلے سے لیڈنگ فرم دا فرنٹ کا مظاہرہ کرتے رہے بلکہ ٹیم کے لیے ایسا کامڈینیشن تشکیل دیتے رہے کہ ان کے کھلاڑی بھی چیمپین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے دکھائی دیتے ہیں ان کی ٹیم میں شاہ نباز دھانی کی شاملیت ہو محمد عباس کی پروفارمنس ہو یا پھر عثمان خان کی سب اپنے کندے سے کندھا ملا کر ٹیم کی جیت میں کردار ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں پی ایسا سیزن نائن میں بھی محمد رزوان سب پر سبقت لے گئے ہیں ملتان سلطان نے سات میچ کھیل کر چھے میں فتح حاصل کر کے بارہ پوائنٹس حاصل کر لیا ہے اور اس سیزن میں پلی آف میں جگہ بنانے والی وہ پہلی ٹیم بن گئی ہے گزشتہ چار سیزن کی پروفارمنس دیکھ کر یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہم پاکستان سوپر لیگ کے اہد رزوانی میں جی رہے ہیں پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن دوہزار چوبیس میں ملتان سلطان کے پانچ کھلاریوں نے فتحات میں سب سے اہم کردار ادا کیا ان میں پہلا نام کپتان محمد رزوان کا ہے جو نہ صرف اپنے بلے سے رنز بنا رہے ہیں بلکہ ان کی کپتانی بھی جیت کی زمانت بن رہی ہے بیٹنگ میں ملتان سلطان کے اوورسیز بیٹر ریزا انڈرکس ان کے ٹاپ سکورر بن کر سامنے آئے ہیں ٹاپ آٹر بلے باز عثمان خان بھی شاندار سینچری بنا کر ملتان سلطان کو پلی آف تک پہنچنے میں قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں جبکہ بالنگ میں لیگس پینا اسامہ میر پندرہ وکٹیں لے کر پی ایس ایل نائن کے ٹاپ وکٹ ٹیکر بن گئے ہیں اور ان کے فاس فاس بولر محمد علی نے چودہ وکٹوں کے حصول کو یقینی بنا کر دوسرے بہترین بولر ہونے کا عزاز اپنے نام کر رکھا ہے جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے ملتان سلطان کی ریزا ہانڈرکس پاکستان سوپر لیگ سیزن نائن میں تیسرے ٹاپ سکورر بلے باز ہیں اور ملتان سلطان کے لیے وہ سب سے زیادہ رنز بنا چکے ہیں ریزا ہانڈرکس نے سات میچ کھیل کر انانچاس آشاریہ تین تین کی عوصت سے دوسروں نے نانوے رنز بنا رکھے ہیں ایک سو اور تیس آشاریہ چار دو کے سٹرائک ویٹ سے باٹنگ کرتے ہوئے ریزا ہانڈرکس کا بہترین سکور ناقابل شکست اناسی رنز ہے وہ تین نف سنچنیاں آپ کے نام کے آگے درچ کرا چکے ہیں ملتان سلطان کے کپتان اور اوپننگ بیٹا محمد رزان کی کارکردے کی ٹیم میں ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے ان کا وکٹ پر قیام ہی حریف ٹیموں کو پریشان رکھتا ہے کیونکہ وہ میچ کو کبھی بھی اپنے حق میں کرنے کی پوری اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں وکٹ کی پر بیٹا ہے محمد رزان ملتان سلطان کے دوسرے کامیاب مجموعی طور پر سیزن کے چوتے بہترین بیٹسمن ہیں محمد رزان نے سات میچ کھیل کر ایک سو تیس آشاریہ سات تین کے سٹائک ریٹ سے دو سو پینتالیس رنز بنائے ہیں جس میں ان کا بہترین سکور بیاسی رنز رہا اور وہ تین نف سنچریاں بھی بنا چکے ہیں پی ایسل سیزن نائن میں ملتان سلطان کی ٹیم مینجمنٹ نے آور سیز پلئر عثمان خان کو ابتدائی چار میچوں میں پلئنگ الیون کا حصہ تو نہیں بنایا لیکن پھر انہیں کوئٹا گلیڈیٹر کے خلاف میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا گیا عثمان خان اپنے پہلے میچ میں صرف چودہ رنز بنا کر پاویلین لوٹ گئے لیکن پھر لاہو کلندر کے خلاف عثمان خان نے چھانوے رنز کی جارہانہ اور شاندار اینکس کھیلی اور مین آف دا میچ قرار پائے اس میچ میں عثمان خان آخر تک کریس پر رہے لیکن بدقسمتی سے اپنی سینچری مکمل نہ کر سکے مگر نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کراچی کنگ کے خلاف عثمان خان نے پاکستان سپر لیگ سیزن نائن میں اپنی پہلی اور مجموعی طور پر پی ایس ایل میں دوسری سینچری سکور کر ڈالی عثمان خان نے گیندوں پر دس چوکوں اور پانچ چکوں کی مدد سے ایک سو چھے رنز سکور کیے اور ناقابل شکست رہے پی ایس ایل نائن میں عثمان خان نے تین میچ کھیل کر ایک سو ٹیتہ اشاریہ پانچ ایک کے سٹرائی کریٹ سے دو سو سولہ رنز بنا رکھے ہیں ملتان سلطان کو عثمان خان کی سینچری کی بدولت کراچی کنگز کے خلاف کامیابی ملی اور وہ پلی آف مرحلے میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی لیکن اس میچ کے بعد ملتان سلطان کو اگلے میچ کے لیے عثمان خان کی قدمات سے محروم ہونا پڑا ہے متحدہ عرب امارات میں سکونت اختیار کرنے والے عثمان خان یو اے ای روانہ ہو رہے ہیں وہ پانچ مارچ کو پشاور ظلمی کے خلاف میچ کے لیے ملتان سلطان کے لیے دستیاب نہیں ہوں گے اطلاع تھے کہ عثمان خان دس مارچ کو دبائی سے پاکستان پہنچیں گے ملتان سلطان کے بیٹس مین نے نہیں بلکہ ان کے بولرز بھی اپنی پرفارمنس کی بدولت ٹیم کے لیے فتح گر کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ لیک بریک گوگلی بولر عثمان امیر و فاز بولر محمد علی پاکستان سپر لیگ سیزن نائن دوہزار چوبیس میں ٹاپ پکٹ ٹیکر بولر بن کر سامنے آئے ہیں عثمان امیر کا لیگ میں آغاز زیادہ موثر اور اچھا ثابت نہیں ہوا تھا لیکن بشاور ظلمی کے خلاف مقابلے کے بعد انہوں نے ریدم حاصل کر لیا ہے اور لاہور کلندر کے خلاف تو چھے وکٹیں حاصل کر کے ملتان سلطان کی جیت یقینی بڑھائی کراچی کنگ کے خلاف بھی عثمان امیر نے شاندار بولنگ کی اور صرف 29 رنز دے کر دو وکٹیں حاصل کی عثمان امیر نے سات میچ کھیل کر سات آشاریہ تین نوکے اکانومی سے رنز دیتے ہوئے پندرہ وکٹیں اپنے نام کر رکھی ہیں ملتان سلطان کے فاز بولر ٹیسٹ کرکیٹر محمد علی نے بھی اپنے ریڈ بول کے تجربے کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے پی ایس ایل میں حریف ٹیموں کے خلاف نپی تولی اور شاندار بولنگ کی ہے محمد علی نے سات میچ کھیل کر چودہ وکٹیں حاصل کی ہیں اور ان کی بہترین بولنگ 19 رنز کے بدلے تین وکٹ رہی ہے پاکستان سپر لیگ سیزن نائن میں کراچی کنگز اپنے ہوم گراؤنڈ پر بھی مسلسل ناکامی سے دو چار رہی ہے ہوم گراؤنڈ پر مسلسل تیسری شکست کے بعد کراچی کنگز کے مددہ بھی ان سے دل برداشتہ ہو گئے ہیں اور وہ کراچی کنگز کی کارکردگی سے خاصے مایوس دکھائی دیتے ہیں مددہوں کا کہنا ہے کہ کراچی کنگز کے اوورسیز کھلاڑی پور فارم کرنے میں بری طرح ناکام ہو رہے ہیں ایکسپیکٹنشی بہت اچھا زیادہ تھی کہ وین کرے گا لیکن انفرچونیٹلی وہ آئے گے ہے اور بہت افسوس ہوا بس بیڈ لکھ ہمارے لیہے سے تو بیڈ لکھ ملتان ستان کے لیہے سے تو بہت اچھے کیا اسی وجہ نظر آئے کہ کراچی کھلاڑی چینج کرنا چاہیے ہمیں ٹیم ورک نہیں ہے بس بڑے ڈیس ہارٹ ہو کے واپس جا رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ تو سپورٹ کراچی کو ہی کہہ رہے تھے ہوم گراؤنڈ پر تھوڑی سی پرفارمنس میں بندہ ایکسائٹمنٹ میں پرفارمنس لیپس کر لیتا ہے ہوم گراؤنڈ پر جب بندہ کراچی شہر سے کھیلے کراچی کے ٹیم اودھر کھیل کر آئیے پنجاب میں ماشاءلہ اچھا کھیلے بہت سیٹ ہوئے ہم لوگ کھے کراچی ہار گیا ملتان جیت گیا بہت اچھا ویسے ملتان نے کھیلے لیکن فیلڈنگ کراچی نے اچھی نہیں کی لوگ اتنے اس سے دیکھنے کے لیے آئے تھے کراچی تو پھر کراچی ہے نا ملتان بھی بیسٹ کھیل ہے مگر ہماری خواہش یہ تھی کہ کراچی جیت کراچی کی بولنگ اچھی ہے نا بیٹنگ اور نئی فیلڈنگ بہت ہی بیکار ہر اس وقت سے یہ کراچی کی ٹیم کے جو باہر فوران پلئر ہیں وہ صحیح سے پرفومنس نہیں کر پا رہے پاکستان سوپر لی کے دو بڑی ٹیم ہیں دو بڑی فرنچائز ٹیم ہیں لاہور کلندر اور کراچی کنگز نے اپنی پرفومنس سے اپنے مدہوں شایخی نے کرکٹ کو سخت مایوس کیا ہوا ہے لاہور کلندر کے پلی آف مرحلے میں پہنچنے کے امکانات تو ختم ہو گئے ہیں لیکن کراچی کنگز کے پاس اب بھی موقع میسر ہے کہ وہ اپنے اگلے چار مایت جیت کر پلی آف میں جگہ بنانے مگر یہ کیسے ہوگا یہ ملین ڈالر سوال ہے کیونکہ کراچی کنگز کے بیٹنگ اور بولنگ دونوں ہی ناکام ثابت ہو رہے ہیں شعبے شان مسود پہلی مرتبہ کراچی کنگز کی کپتانی کے فرائز انجام دے رہے ہیں ان پر بھی تنقید کی جا رہی ہے لیکن قصور صرف شان مسود کی قیادت تا نہیں ہے کیونکہ ان کی ٹیم میں سینیا کرکیٹرز بھی اپنے تجربے کار ہونے کا حق ادا کر نہیں پا رہے ہیں کراچی کنگز کی بیٹنگ لائن اپ میں صرف کیرن پولارڈ اور شعب ملک ہی دو ایسے بلے باز ہیں جنہوں نے ایک ایک نف سینچری بنائی ہے اس کے علاوہ کراچی کنگز ٹاپ آرڈر میں ٹیم سائفورٹ اور جیمز ونس پر انحسار کر رہی ہے انہوں نے اپنی پرفارمنس سے کراچی کنگز کو سخت مایوس کیا ہے شعب ملک نے ابھی تک ایک ایسی ایننگ نہیں کھیلی جو مشکل وقت میں کراچی کنگز کے کام آسکے دوسری جانے بولنگ میں تجربے کار فاز بولا حسن علی نو وکٹیں لے کر ان کے کامیاب بولر تو ہیں لیکن وہ رنز روکنے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں انہوں نے چھے میچ کھیل کر نو اشاریہ صفر آٹھ کے ایکانومی سے دو سو بارہ رنز دیاں ہیں بائے ہاتھ کے لیگ سپنر تبرش شمسی کی پرفارمنس بھی مایوس کن رہی ہے انہیں چار میچ کھلائے گئے ہیں جن میں وہ صرف تین وکٹ لے سکے ہیں اور انہوں نے دس آشاریہ چار چھے کے ایکانومی سے ایک سو ستاون رنز دیاں ہیں پرگرام میں وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے بعد مزید گفتی پاکستان سوپر لکھ سیزن نائن میں کراچے کنز کے علاوہ کامیابی حاصل کرنے کے بعد ملتان سلطان پلے آف کے مرحلے میں پہنچنے والی پہلے ٹیم بن گئی ہے میچ کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ملتان سلطان کے کوچ عبدالرحمن بولے ٹیم کی پرفارمنس بہت اچھی جا رہی ہے کوشش کریں گے اسی کامبینیشن کو برقرار رکھیں عبدالرحمن نے کہا عسام امیر کا فارم میں آنا خوش آئی ہے جیہاں الحمدللہ ابھی تک تو بہت اچھی بہت اچھی جا رہی ہے اور پور امید ہے انشاءاللہ اگر ایسے کھیلتے رہے تو جیتیں گے انشاءاللہ اسامہ ٹی ٹونٹی میں بہتر بالنگ کرتے رہے ہیں نیو زیلینڈ میں تھوڑا سا وہاں بھی ان سے نہیں ہوئی تھی بولر تو اچھے ہیں لیکن ورل کپ میں انفورشنٹلی وہ نہیں کر سکے یہاں پر وہ واپس اپنی فارم ان کی بڑی ہماری لیے بھی گھڑک ہے کہ ان کی فارم واپس آگئی تو بولر تو اب دیکھیں نا ان کی جو ایبیلٹی ہے اس پر تو شک نہیں بولر تو وہ بہت اچھے ہیں تو بولر کے ساتھ یہ کرکٹر کے ساتھ ہوتا رہتا ہے کبھی فارم کبھی آوٹ اف فارم تو میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ ٹائم پر وہ فارم میں آگئے ہیں ملتان سلطان کے ہاتھ کو جب دو رحمان بولے ویمنز کوچز کو لانے کا مطلب خواتین کو فرنچائز کرکٹ میں لانا تھا ملتان سلطان کی دونوں خواتین کوچز کافی تجربہ کار ہیں محمد رضان کی کپتانی سے مطالق عبد الرحمان نے کہا محمد رضان بہت اچھے کپتان ہیں وہ گراؤن میں سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں ٹرکٹ وہ کھیلی میں ہیں جو ہماری وومن کوچز ہیں ایک جو ہیں وہ انگلنڈ سے کھیلی میں ورلڈ کپ جو ہے وینر ٹیم کی ممبر تھی اور ایک جو کیترین ہے وہ فاسٹ کالنگ جو ہے وہ کافی عرصے سے وہ کوچنگ کر رہی ہیں تو لانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو وہ فرنچائز میں کبھی انہوں نے کام نہیں کہ فرنچائز میں ایک تو کام کریں اور دوسرا ایک ڈیفرنس کریئٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو ہے وومن کو بھی پوری اپورچنیٹی ملے اور ان سے کافی فائدہ ہوا ہے اور ہمارے بالرز جو ہیں کافی ان سے سیکھ رہے ہیں یہ تو جو بناتے ہیں ان کا لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت اچھے کپتان ہے نمبر ون ہے نمبر ٹو ہے تری ہے اس کی بیر ریٹنگ میں نہیں دوں تو بہتر ہے لیکن بہت اچھے کپتان ہے اور وہ گراؤنڈ پر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نا جی جو باقی کیپٹنز ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں آپ نے ان کی بھی اچھائیں دیکھیں لیکن ہم بہت جلدی کسی کو بہت اچھا کر دیتے ہیں اور ایک دم کسی کو بالکل زیرو کا بنا دیتے ہیں شائنہ فریدی اس سے پہلے دو ٹورنمنٹ جیت چکے ہیں بہت اچھی کپتانی انہوں نے کی ہے جب آپ کو پتہ ہے ٹیم ہار رہی ہو تو پھر ساری چیزیں بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں اور جب آپ جیت رہے ہیں تو ساری چیزیں اچھی لگنے چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کوالٹی سب میں ہے سارے جتنے بھی کپتان ہمارے تھے وہ سب اچھے ہیں وہ بیس چوائز جو ہے یہ تو جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ کون بہتر ہے سب سے پاکستان سپر لیگ میں سیزن نائن پلی آف مرحلے تک رسائی حاصل کرنے کی جنگ جاری ہے اب تک کہ پوائنٹس ٹیبل پر ملتان سلطان بارہ پوائنٹس کے ساتھ پہلے کوئٹا گلائیٹر نا پوائنٹس کے ساتھ دوسرے جبکہ پشاور ظلمی سات پوائنٹ حاصل کر کے تیسری پوزشن پر موجود ہے پشاور ظلمی کے فاز بولر سلمان اشاد نے جیو نیوز کے نمائن دے فیضان لگانی سے بات چیت کرتے ہوئے پی ایس ایل میں اپنی کارکردگی سے متعلق کہا وہ مطمئن ہے کوشش کریں گے پی ایس ایل کے ٹاپ وکیٹ ٹیکر بولر بنے جو مزہ پی ایس ایل میں کھیلنے کا ہے وہ کسی دنیا کی لیگ میں نہیں جس طرح کی وکیٹس ہیں تو اسی صاحب سے تو اچھی ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ ہم نے موسٹی میچز لاہور میں کھیلے ایک میچ ملدان میں کھیلا تو میرے سات آؤٹ ہیں پانچ میچز میں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آگے ریول پنڈی میں میچز ہیں یہاں پہ بھی بیٹنگ فرنڈلی وکیٹس ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ٹاپ کروں گا آپ کو پتا یہاں پہ ایک دو میچز میں اگر تین تین وکیٹس ملتی ہیں تو آپ ٹاپ پہ آ جاتے ہو تو انشاءاللہ ابھی تک تو اچھا ہی ہو رہا ہے بالے سنما کتنا انجوائے کر رہے ہیں ظلمی کے ماحول اور اوورال اس پی ایس ایل کے پورے انوائیمنٹ دیکھیں پی ایس ایل ہمارا ایک برینڈ ہے اور پاکستان کا سب سے دنیا کا بلکہ آپ کا سکتے ہیں آئی پی ایل کے بعد سب سے بڑا ٹورنمنٹ ہوتا ہے بہت انجوائے کر رہا ہوں کیونکہ ابھی میں نے لاسٹ تین چار ٹورنمنٹ سکے لے سی پی ایل کھیلی منگلہ دیش لیگ کھیلی ابو دبی لیکن جب ہم پی ایس ایل میں آتے ہیں تو اس میں ہم انجوائے کرتے ہیں میں نہیں سمجھ دا کہ کسی اور لیگ میں آپ اتنا انجوائے کرتے ہیں پاکستان سپر لیگ سیزن نائن میں کوئٹا گلیڈیئیٹر نے چھے میچ کھیل کر نو پوائنٹ حاصل کر رکھے ہیں اور ان کی پلی آف مرحلے تک رسائی بھی یقینی دکھائی دے رہی ہے کوئٹا گلیڈیئیٹر کے نائب کپتان ساوشکیل نے جیونیو سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا پاکستان سپر لیگ کے نوے ایڈیشن کے آغاز میں کچھ اچھا ہوا ایونٹ سے دو دن قبل فیصلہ ہوا کہ وہ اوپننگ کریں گے ساوشکیل نے کہا پہلے صرف تین نمبر پر کھیلنے کو ترجیح دیتے تھے لیکن اب جہاں جب موقع ملتا ہے چیلنج سمجھ کر اس کو قبول کر لیتے ہیں جو بلکل میں نے ہمیشہ صحیح بات کی ہے کہ میں ہمیشہ سے کپتانی کو انجوائے کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے لئے اونر کی بات ہوتی ہے آپ نے جیسے کپتانی کریں گے یا پاکستانی کپتانی کریں گے میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ابھی بنو یا کچھ بھی کروں لیکن ابھی بھی آپ کے پاس ایسی اپرچونیٹی آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کے لئے اونر کی بات ہوتی ہے اس کو ضرور اس کو لینا چاہیے ایک نیا چالنج ہوگا ایک نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ کرنا چاہیے میں خلال میں پورا آپ کے اپنے اوپر ڈیسائن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح لیتے ہو مجھے چیز میں یاد ہے کہ جب میں اپنے انڈر نائنٹین کا پہلا سال کلھا تھا تو میں انڈر نائنٹین میں پرس ٹائم انٹر ہی ہوا تھا تو اس ٹائم ہمارے مسروع کوشتے تھے تو انہوں نے مجھے پہلے سال ہی کپتان منایا تھا تو وہ بھی ایک اکر میں دیکھا جاؤں تو میں اس کو پریشر لے سکتا تھا لیکن میں وہاں سے بھی یہ چیز انجوائی کرنا شروع کی کہ نیا کپتانی کرنے میں مزہ آتا ہے اور آپ کو لیڈ کرنا ہوتا ہے آپ کو چیزیں کچھ چلانی ہوتی ہیں آپ کو ٹیم کا محول منانا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں تو ہمیشے سے اس کو انجوائی کیا اور میں نے سمجھتا کہ یہ کوئی اتنے مسئلے کی بات ہوتی ہے کہ ینگسٹر کو آپ کبھی کپتانی دیں گے یہی آج کا ہمارا ہے پروگرام تھا ٹویٹر پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں score at geo.tv پر اس دعا اس امید اس طبقوں کے ساتھ کی پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے سید یا حسینی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ